ہو جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ لوگوں کو ایک نیا کوئی مینڈیٹ دینا پڑے گا شہر کراچی کے لیے جو بھی آپ بات کریں گے بولنا ہوگا جو بھی آپ کو چلے منشور تو بہت دور کی بات ہے کوئی دل کو جیتنے والی ایسی بات کرنی ہوگی آپ کی بات میں تو پھر بھی وزن ہو سکتا ہے کل جب آپ کا انزمام ہو جاتا ہے یہ زم ہو جاتی ہیں دونوں پارٹیز مجھے نہیں پتا زم ہوں گی ایک ہوں گی ایک پارٹی آپ کے نام سے ریجسٹرڈ ہے اس کا کیا ہوگا لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کی پریس کانفرنس پہ یہ بات تھی کہ کراچی شہر پہ ظلم کرنے والے پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم دونوں ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایمکی ایم کبھی کبھی پولٹیکل پارٹی کا حصہ نہ رہی ہو یہاں پہ بھی سندھ میں میں انہوں نے حکومت کی حکومت بھی کیا حکومت کو بلیک میل بھی کیا وفاق کے اندر بھی انہوں نے کیا ووٹ آف نو کانفرنس کا حصہ بھی وہ رہے ہر حکومت کا حصہ ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے کہ جی ہم آ کے شہر ٹیک کر دیں گے دیکھئے بلکل آپ تک کوششن بھجا ہے اور میں اس کو بلکل ڈینائی نہیں کروں گا لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں میں پی ٹی آئی کا فیوچر نہیں دیکھتا پیپلز پارٹی اس کو اون نہیں کرتی جو آپ بات کر رہی ہیں میرے میں اگر اپنی ذات اپنی پارٹی کے حوالے سے لوگوں کی بات کروں ہماری ایک لیگیسی ہے کام کی ہماری ایک لیگیسی ہے مانداری کی ہماری ایک لیگیسی ہے جو ہے وہ ڈیلیورنس کی اور ہماری ایک لیگیسی ہے کہ ہم نے منافقت نہیں کیا ہم نے جو کچھ کیا سامنے کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اس سٹرنگ کے ساتھ ہم اپنے ان دوستوں کو جو باتیں میں ٹی وی پہ بیٹھ کر جو باتیں میں جلسوں میں اور پریس کانفرنسز میں کرتا رہا ہوں ہم شاید سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے ایمکیوں کو دوستوں کو یہ اسٹرنٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اچھے فیصلے کریں اور اچھے فیصلے کریں اور ان چیزوں کو جہاں پر کامپرومائزز ہوئی ہیں جس سے نقصان اجتماعی نقصان ہوا ہے میرا یہ گمان ہے کہ ہم اگر اپنی اسٹرنٹ ان کے ساتھ جوڑیں گے ہم شاید ان کو یہ اس پہ اس پہ آئے کہ وہ پھر بڑے فیصلے کر سکیں لوگوں کے لئے فیصلے کر سکیں ہم جب کمرے میں بیٹھ کر بات کریں گے تو میرا یہ گمان ہے کہ ہم انہیں وہ بھی راضی ہو جائیں گے اور ہم بھی انہیں راضی کرنے میں ان کو ان کی مدد کرنے میں ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں میرا یہ گمان ہے اس والی بات پہ تو اتنا موقع دیا ہے تھوڑی سی پلیز جو ہے وہ اس کو تھوڑی سی ہمیں اس لئے کے آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں اگر اس چیزیں ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے میں بیٹھ کر سامنے بات کروں گا ان کو ہم اپنی جو ہماری سٹریندھ ہے اس سٹریندھ ہم ان کے ساتھ جوڑتے ہیں اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ شہر اور صوبے کے لئے ان کے لئے اچھے فیصلے ہوں گے مصطفی قبال صاحب نے ابھی ایک بات کی انہوں نے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی کا یہاں فیوچر نظر نہیں آرہا یہ بات انہوں نے کیوں